وزیر علیہ السندھ مراد علی شاہ کی ذریعہ صدارت اجلاس میں کرونا ٹاسک فورس سے اہم فیصلے کیے ہیں حکومت نے ویکسینیشن مہم پورے صوبے میں تیز کرنے اور ایسو پیس پر سختی سے عمل درامت کرانے کا فیصلہ کیا ہے وزیر علیہ السندھ کہتے ہیں کہ عوامی مقامات پر ماسک پہننے کو لازمی قرار دیا گیا ٹاسک فورس اجلاس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو سرکاری افسران ماسک نہیں پہنے گا اس کو جرمانہ کیا جائے گا جرمانے میں ایک دن کی تنخواہ کی کٹوٹی کرنے کی تجویز پیش کی گئی ہے اس کے علاوہ تمام شادی ہوس مارکٹس عوامی مقامات پر ماسک پہننا لازمی قرار دیا گیا اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ سکول کھولے رہیں گے مارکٹس میں ویکسین کیے گئے افراد کے داخلے کی اجازت ہوگی اندزامیہ کو ویکسینیشن کارڈ کار ریکارڈ چیک کرنا لازمی قرار دیا گیا ہے تو یہ اہم اجلاس تھا جو کہ وزیر علیہ السین مراد علی شاہ کی زیر صدارت مناقض کیا گیا جس میں کرونا ٹاسپورس کے جانب سے اہم فیصلے کیے گئے ہیں حکومت میں ویکسینیشن مہم پورے صوبے میں تیز کرنے اور ایس او پیس پر سکتی سے عمل درامت کرانے کا فیصلہ کیا ہے وزیر علیہ السین مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ کرونا کیسز بڑھنے کی وجہ احتیاطی تدابیر کو نظر انداز کرنا ہے اس اجلاس میں عوام مقامات پر ماسک پہننے کو لازمی قرار دیا گیا ہے اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو سرکاری افسدان ماسک نہیں پہنے گا جرمانے کی صورت میں ایک دن کی تنخواہ کی کٹوتی کرنے کی تجویز دیگئی ہے تمام شادی ہوس مارکٹس عوام مقامات پر ماسک پہننا لازمی قرار دیا گیا ہے اور یہ فیصلہ بھی اس اجلاس میں کیا گیا ہے کہ سکول کھلے رہیں گے موسیقی